اسلام علیکم دوستو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رضو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسوڑے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر دی دوستہ اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں سواد منٹروے کے اور آج ہم بتائیں گے کہ معلم جبہ میں کب بھرپاری ہونی ہے اور کل اور پھر آرنے والے دنوں میں کیسا مسلم ہوگا اور معلم جبہ کے حوالے سے دیگر بھی معلومات ہوں گی لیکن ان سب کی ڈیٹیل دینے سے پہلے میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ جن دوستہ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں یہاں پر ایک چھوٹی سی وزاعت بھی میں دیتا چلوں کہ پیچھے میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ کلام کی رات کی ویڈیو تھی جس میں میں نے اپنی ماظری زبان پٹھاری زبان میں ایک ویڈیو لائیو میں نے فیس بک پہ کی تھی تو اس کا ایک پارٹ میں نے یہاں پہ یوٹیوب پہ لگایا ہے تو وہ سٹارٹنگ کی ویڈیو نہیں تھی سٹارٹنگ میں وہاں بھی دروز شریف پڑھا گیا تھا لہٰذا جن دوستوں نے مجھے یہ دانی کرائی ان کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن میں صرف اتنی کہا سکتا ہوں کہ دروز شریف کے بغیر تو خیر زندگی میری ہے ہی نہیں ہے اور اس کی کوتائی کہ میں ماذا چاہتا ہوں اندہ میں خیال رکھوں گا کہ اس طرح کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں تو اس میں پہلے دروز شریف دوبارہ سے وائی سور میں پڑھ کر لگا دیا کروں گا تو یہ گلتی اندہ نہیں ہوگی آہ وضاعت اس لیے میں نے دے دی کہ میں نے کہا چلے تھوڑی سی میری پیج پہ آپ جا کر دے سکتے ہیں وہاں سے میں یہ لائیو آیا تھا اس طرح کی میری ریکارڈڈ ویڈیو نہیں تھی بھرکاف چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانبہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ جو گاڑی گزر دیئی ہے یہ ویڈیو ہمارے ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے مجھے تو بیجی دی اور آمیم جن کا نام بھی وہ میرے سے باقی بس جس ڈلیٹ ہو گیا تو نام نی ذہن میں ویڈیو دیکھیں گے تو ان کی معذرت میں کارلوں گا ان سے اٹھنیانی کی ویڈیو بھی انہوں نے مجھے دی تھی بنا کر اور یہ مالم جببہ کی بھی پھر پیچ میں یہ جو کلپ دیکھ رہے ہیں یہ کلک ہیں اور یہ ہمارے ایک اور دوست ہیں جو کہ مالم جببہ گئے تھے انہوں نے کچھ کلپ بیجے ہیں تو بھرکاف یہ دو تین دوستوں کی بیجی ہوئی ویڈیوز ہیں مالم جببہ کے اور اس کے بعد سے اب تک کوئی بھرپاری نہیں ہوئی ہے تو اندھا آنے والے یعنی کہ کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج رات اور کل شاید ہلکی پھلکی بھرپاری یہاں ہو جائے جس کی مین وجہ یہ ہے کہ سوات کے علاقے کلام سے ملکہ پاروں پر بھرپاری کی پشنگوئی کی گئی ہے اور آج رات اور کل بھی اس کے علاوہ پھر سمار والے دن بھی بھرپاری متوقع ہے اب یہاں اگر دیکھیں گوگل میں تو گوگل میں آپ کو کسی قسم کی یہاں پر نہ بارش اور نہ بھرپاری نظر آ رہی ہے لیکن یہ ہم جس کس پہ آپ پہ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی دفعہ سیم ایسی سیچویشن میں جب سوات کے علاقے کلام میں بھرپاری ہوئی تھی تو پھر کلام شہر میں بھی بھرپاری ہوئی اوشو فورسٹ میں بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ معلوم جببہ میں بھی بھرپاری ہوئی یہ چودہ نومبر کی میں بات کروں جس کے کلپس آگے جو آپ دیکھ سکے کہ اسی وڈیو کے اندر یہ وہ سولہ نومبر کی وڈیو ہے کہ جو کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے بھرپاری دیکھی بھی اور انہوں والی بھرپاری کے نظارے بھی ہم تک بھی پہنچائے ہیں اب یہ کل اور سنوار دو دن ایسی ہیں کہ یہاں پر چانس ہے میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ بالکل ویڈر فرکاست جس میں بھرپاری نظر آ رہی ہے ایسی سیچویشن تو نہیں ہے لیکن چانس پر پور ہے کہ یہاں پر شاید بھرپاری ہو جائے بار کف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو میں نے رب کوئی پتا ہے لیکن لیٹل بلٹ چانس ضرور ہے کہ شاید یہاں پر بھرپاری ہو جائے یہ وہ مناظر ہے جو کہ آپ دیکھنے ہیں جو کہ چودہ نومبر کو انہوں والی بھرپاری کے بعد کے مناظر تھے باقی یہاں پر آنے والوں کے لیے میری یہی گزارش ہوگی کہ جو بھی دوست یہاں پر آنا چاہتے ہیں وہ پلیز اپنے ساتھ سنو چین گاڑی میں لازمی لے کے آئیں تاکہ یہاں اوپر جاتے ہوئے پھر انہیں کسی قسم کا مسائل کرنا سامنا کرنا پڑے اور پھر دیگر صورت میں اگر آپ کے پاس سنو چین نہیں ہوگی تو وہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں سنو چین لے کے دیفنیٹلی پھر وہ جب آپ سے پیسے مانگیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے وہ لوٹنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کی بھی دیاڑی ہے اگر وہ موقع نہیں دینا چاہتے ان ڈاؤٹ مافیا کا احسان نہیں ہونا چاہتے تو براہ مربانی اپنی سنو چین آپ لے کے خود رکھ لیں کہیں بھی آپ کو ضرور پڑ سکتی ہے کسی بھی ہلیریہ میں جائیں تو وہ آپ کے پاس گاڑی میں لازمی جز ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر کسی قسم قسم کا فسنے پسنے کا کوئی چانس نہیں ہے ایڈمنسٹریشن بڑی تگڑی ہے فٹو فٹ روڈ صاف کرتی ہے اس قسم کا کوئی اشو نہیں ہوتا حال بتا بھرپاری میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی امکان ہے کہ رش اگر بھرپاری شروع ہو گی تو پھر رش بڑ جائے گا اور اس کے وجہ سے پھر کافی سہی روڈ بلاکج ہوتی ہے سیکیریز آٹ کھلے ہے چیئر لیفٹ کھلی ہوئی ہے کسی قسم کے پرابلم نہیں ہے کوئی اشو نہیں ہے اور آپ جا سکتے ہیں اس کے اندر لیکن جس کے جیب ذرا تگڑی ہو وہی جا سکتا ہے ادروائز آپ باہر سے بھی انجائے کر سکتے ہیں اور اس در پی سی اوٹل کے علاوہ بھی دیگر اوٹل ہیں ایک ذریعہ بوٹل ہے اور اس کے بھی میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں جائے تو آپ تک شیئر کروں گا لیکن دیگر بھی کافی زیادہ بوٹل بن گیا ہے ریائش کا بھی یہاں پر مالم جببہ میں آپ کوئی مسئلہ نہیں رہا آپ ایزی لی جا کر وہاں پر رات قیام بھی کر سکتے ہیں لیکن بیس تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے پیشلی ویڈیو کلپ میں میں نے آپ دیکھ کے آ چکے ہیں کہ آپ یہاں سے منگورہ فضا گٹ جائیں وہاں پر رات کو قیام کریں اور پھر وہاں سے مالم جببہ کا سفر افتیار کریں اور صبح جائیں اور شام کو واپس آجیں اٹھ گھنٹے کا راستہ ہے جیسے پنڈی سے مری کا راستہ ہے تو اتنا ہی راستہ ہے تو پھر آپ واپس بہت آسانی فضا گٹا کر دوبارہ رات کو قیام کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی تھی جیازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پہ اندہ بات جیتے رہے خوش رہے ہیں پاظرے اپنی دعاوں میری یاد رکھی گا کمنٹ کرنا لائک کرنا شیئر کرنا مت پلیں کیونکہ چینل میری کچھ کر ریچ کام ہوئی ہے اور کمنٹ کرنے سے لائک کرنے سے اور شیئر کرنے سے ریچ پڑھ سکتی ہے تو آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے برائے مربانی کمنٹ لازمی کیجئے گا اس ویڈیو پہ میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ میری اس ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں جیازت دیں اللہ حافظ پاکستان